ایک پاکستان باؤنڈ شپ جو کہ سعودی ریبیا سے کراچی پورٹ کی جانب بڑھ رہی تھی تیل لے کر اس کو ہوسیز نے نشانہ بنا دی ہے اور اس وجہ سے پاکستان کی جو سرکار ہے اس میں زبردست ہرتھلی پھیل گئی ہے جو ملٹنس ہیں انہوں نے اپنے حملوں میں شدت جاری کر دی تھی ریڈ سی کے اندر اور امریکہ کی طرف سے حملے کا ایران پہ لگائے جانے والا الزام خود امریکہ کے گھلے پڑھ سکتا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک پاکستان باؤنڈ شپ جو کہ سعودی ریبیا سے کراچی پورٹ کی جانب بڑھ رہی تھی تیل لے کر اس کو ہوسیز نے نشانہ بنا دی ہے اور اس وجہ سے پاکستان کی جو سرکار ہے اس میں زبردست ہرتھلی پھیل گئی ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے جی ہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہوسی جو ملٹنس ہیں انہوں نے اپنے حملوں میں شدت جاری کر دی تھی ریڈ سی کے اندر انہوں نے جتنی بھی اسرائیل باؤنڈ شپس ہیں اسرائیل ایفیلیٹڈ شپس ہیں ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا اور دو دن پہلے انہوں نے بھارت کی جانب جانے والی ایک کارگو شپ کو بھی نشانہ بنایا تھا جو اسرائیل سے لنک تھی ابھی انہوں نے سعودی ریبیا کی کنگ عبداللہ پورٹ سے کراچی پورٹ آنے والی ایک کارگو شپ کو نشانہ بنایا تھا پاکستان اس کو کس طرح رسپانڈ کرے گا آپ بتائیں کہ کون سے کوئی پلیس ہے بتا دیں کہ ہم وہ بہارت سے بہارت میں بہارت جو ہے نا وہ ہم اس سے آگے ہیں کسی کسی ویلڈ اپ کو بھی بتا دیں آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم بہارت سے آگے ہیں تو آپ بتائیں گے نا مجھے ہم ممیشہ کہتا ہے جذبہ 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 کیا کرے گا کرکٹ کے مدان میں بھی آپ نے جذبات کا حساب لے گا لیا نا کرکٹ کے مدان میں کیا ہوا جذبہ وہاں پہ جذبہ کہاں گیا جذبات کے علاوہ ہے کیا جذبہ ہی تو ہے مارے پاس تو اس کی وجہ سے آپ جذبہ کام نہیں آرہا جذبہ کام نہیں آرہا یا چاپ کا اچھا قویسٹن ہے جذبہ کام تب آئے گا جب جو آدمی جو کام کرے گا اس کا بینیفٹ ملے گا یہاں پر جو آدمی کام کر رہ جاتا ہے آنے والی حکومت اس کو جیل میں ڈال دیتی ہے پھر جذبہ کدھر جائے گا بھارت تو یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم میں جذبہ بوتا پھر وہ آگے کیسے نکل گئے ہم جذبہ 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 لے کر بھی آج سب سے پیچھے ہیں ہم صرف باتیں کرتے ہیں باتوں کی ہاتھ تک ہم سب سے آگے ہیں لیکن عمل کی ہاتھ تک ہم سب سے پیچھے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے ہیں عمل کرتے ہیں لیے رہا ہے کیونکہ سعودی عرب اور بھارت کا دشمن ایک ہے اب ہو گیا ہے پہلے نہیں تھا پہلے ہم کہتے تھے ٹھیک ہے یا رہوتیز ہیں ٹیررسٹ ہیں کر رہے ہیں لیکن کیا ٹھیک ہے ہم لوگ شانتی سے رہ رہے ہیں وہ بھی شانتی سے ہیں اب کیا ہو گیا ہے کہ جب سے ان لوگوں نے مسائل ماری ہے ڈرون مارے ہیں یہ سب ڈراما کر رہا ہے تو دو چیزیں ہیں ایک تو ہمارا جہاز ہے وہاں پہ جس کے اوپر انہوں نے اٹیک کر رہا یعنی کہ ہمارے ایریا کے اندر آ رہا تھا ہمارا نہیں تھا لیکن اس کے اندر بیس پچھے سندوستانی تو تھے نا دوسری چیز بھارت کی ٹریڈ وہاں سے بہت ہوتی ہے تیسری چیز ہائفہ پورٹ اسرائیل میں اس کے اندر بھارت کی تین عرب سے زیادہ کی انویسمنٹ ہے جو کہ گوٹم آدانی نہ کری اب دوستہ یہ سب چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں نا ایک خاص پریپیکش میں تو بھارت کو اپنا دب دبا بنانا بہت ضرور دوسری دفع ایک اور الزام امریکہ کے سر آنے والا ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق بھارتی حدود میں بہری جاز پہ ہونے والے حملے میں بھی یمنیوں کے ملبس ہونے کے شبائد نہیں ملے یہ ایک انیشنل رپورٹ ہے حتمی رپورٹ آنے پہ صورتحال پوری طرح واضح ہوگی میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ ایران اور بھارت کے تعلقات بہت مضبوط ہیں اور امریکہ کی طرف سے حملے کا ایران پہ لگائے جانے والا الزام خود امریکہ کے گلے پڑھ سکتا ہے آگے آگے دیکھیں کیا اسمتی کی بات یہ کہ اس حملے میں کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور انجریز بھی ابھی فی الحال نہیں رپورٹ ہوئیں یہ ساؤدی ریویہ سے تیل لے کر پاکستان کی طرف آ رہی تھی ایم ایسی یونائٹڈ جس پر حوسیز نے ملٹیپل میزائل دا گئے یہ شپ ریڈ سی سے ٹرانزٹ کر رہی تھی اور اپنے اگلے سفر کی طرف روانہ تھی جب اس پر حملہ کیا گیا ہے اس حوالے سے ایک تو سٹیٹمنٹ ہوسیوں کی آئی تھی جس میں انہوں نے اس حملے کی رسپونسیبیلٹی کلیم کی ہے اور دوسری طرف اسرائل نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس حملے سے ریلیٹڈ انہوں نے کہا کہ ہمارے ائرکرافٹ نے ایک ہوسٹائل ایریل ٹارگٹ کو انٹرسیپٹ کی ہے ریڈ سی کے قریب اس کے بعد شپ کا جو عملہ تھا انہوں نے یو ایس لیڈ کوالیشن کو اطلاع دی جو یو ایس نے ایک نیول فورس بنائی ہے انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور اس پورے انسیڈنٹ کے بارے میں تفصیلات دی اور اس کمیونیکیشن کے بعد اس نے کچھ امپورٹنٹ منوورز لیے جس کی وجہ سے وہ بچنے میں کامیاب ہوئے ہوتی ملیٹری کے جو سپوکس پرسن ہیں یا یا سارے ان کے مطابق ہم نے اس شپ کو کافی دفعہ وارنڈ کیا تھا کہ وہ اس ایریے سے نہ گزریں اور انہوں نے ہماری جو وارننگز ہیں ان پر کوئی کان نہیں دھرے اور ہمیں مجبورا ان پر مزائل داغنے پڑے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہوسیز اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ریڈ سی میں انہوں نے امریکہ کو تنگ کیا ہے امریکہ ایک نیول الائنس بنانے پر مجبور ہو گیا ہے امریکہ کی شپس مہا پر پھیر رہی ہیں ریڈ سی کے ایریے میں اس کے باوجود ہوسیز کے ایک نیا کلیم سامنے ہے کہ جو الاد سیٹی ہے جو صدرن سائیڈ ہے اسرائیل کی ریڈ سی کے بالکل اوپر والی سائیڈ پر جو یمن سے بہت دور بنتا ہے اس کے باوجود وہ الاد شہر کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس کے علاوہ انڈیا کی طرف جو ایک شپ جا رہی تھی انڈیا کی گجرات پورٹ سے وہ صرف دو سو نوٹیکل مائلز کی دوری پر تھی اس کو تین دن پہلے نشانہ بنایا اور اب پاکستان باؤنڈ شپ کو بھی نشانہ بنایا ان کے مطابق جو بھی جس شپ کا تعلق بھی اسرائیل سے ہوگا کسی نہ کسی طرح بھی ہم اس کو ہٹ کریں گے اور ہم ریڈ سی میں جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو نہیں ہونے دیں گے تو یہ بھی اس جو پاکستان باؤنڈ شپ پر جو اٹیک ہوئے اس پر بھی ہوسیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریڈ سی کے حوالے سے ہم نے ان کو وارڈنگ دی تھی کہ یہاں سے نہ گزرنا لیکن انہوں نے ہمارے کیوں بات ہوتی ہے محمد بن سلمان سے پردھان منتری مودی کی بات کیونکہ ان ہوتیز کے پیچھے سعودی عرب بمباری کتنے سالوں سے کر رہا ہے ہزاروں بومبنگ ریڈز کر دی پتہ نہیں کتنے نپٹا دیے سعودی عربیہ نے سعودی عربیہ بھی ان سے پریشان ہے اور کیوں پریشان ہے پریشان کیوں ہے سعودی عرب ان سے سعودی عرب ان سے پریشان ہے کیونکہ یہ سعودی عرب کی جو آئل پائپ لائنز ہیں ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں کیونکہ یہ شیعہ ہیں اور ان کو پیسہ ملتا ہے ایران سے گیم سمجھ رہے ہیں دوستو آپ آگیا گیم سمجھ میں یعنی کی ایک طرف ہوتھی ہیں ایک طرف ہزباللہ ہے ایک طرف ہماس ہے تینوں کو پیسہ دیتا ہے ایران ایران ان تینوں کے چلتے پورے ایریا کو کنٹرول کرتا ہے پر ایریا کا بادشاہ کون ہے پورے میڈلیسٹ ہے جس کو ہم لوگ ویسٹ ایشیا بولتے ہیں وہاں کا بیتاج بادشاہ کون ہے ان کے ملک میں ترقی بہت زیادہ ہے کوئی بھی میدان لے لیں وہ پاکستان میں ہر فیلڈ میں آگے ہے ٹھیک ہے لوگ وہاں جا رہے ہیں وہاں پر ان کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اچھا بنیوٹ ملتا ہے ان کو پروٹیکشن ملتی ہے ان کو سارا معاملہ اس کا مینج ہوتا ہے تو اسی وجہ سے لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں اس نے اپنے ملک کے لیے جو کیا تو کیا لیکن کشمیر کے لیے اس نے تباہی لگائی ہے کشمیر میں بہت ڈیویلپمنٹ ہوگی ہے آپ ذرا جا کر گوگل پر سرچ کیجئے گا یا آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھئے گا آپ کو خود پتہ لگ جگہ کہ کشمیر اور ہم پاکستان کا کمپیریزن کریں تو کشمیر بہت آگے ہے لیکن ہمیں جو خبریں ملتی ہیں تقریباً میں اکثر میں روزناک نو میں خبریں سنتے ہیں لیکن اس میں کمی کہیں بھی ایسا ذکر نہیں آئے کہ کشمیر ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ڈیویلپمنٹ ہوگی ہے